اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل میرے پیارے دوستوں کیسو آپ لوگ امیدہ سب خیدیہ سے میں آج رمضان کی 16ت ریسپی لے کے آئے ہوں اور آج کی ریسپی ہے آلو کے لچھے پکوڑے یہ بہت سیمپل اور کرنچی پکوڑی کی ریسپی ہے آلو کے بھجی تو اپنے کئے بار کھائیں ہوں گے لچھے پکوڑے بنا کے ایک بار ٹرائے کریے امید آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ جھٹ پر بننے والے پکوڑے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے میں نے یہاں پہ دو آلو لیا ہے آلو کو بوائل نہیں کرنا ہے ہم کچھے آلو کے لچھے پکوڑے بنایں گے آلو کو پہلے اچھے لیجئے آلو کو اچھے طرح سے اچھے لیے ہیں آپ آلو کو گریٹ کر لیجئے اس طرح سے ایک آلو کو قدو کش کر لیا ہے آپ دوسرے آلو کو بھی اس طرح سے قدو کش کر لیں گے قدو کش آلو ریڈی ہے اب اسے تین بار پانی میں اچھے طرح سے واش کر لیں گے ہافٹی اسپون نمک اٹ کریں اس سے آلو کالے اور پکے نہیں ہوتے فرائی کرتے ہو لچھے پکوڑے کس بھی بن کے تیار ہوتے ہیں پانچ منٹ کے لیے آلو کو نمک پانی میں رکھیں تین بار پانی میں واش کرنے سے آلو میں جو سٹاش ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے آلو اچھی طرح سے واش ہو گئے ہیں آلو کو پانی میں اچھی طرح سے سٹین کر لیجئے آپ چاہے تو اس طرح سے بھی نکل سکتے ہیں پکوڑے میں ہم زیادہ مسائلہ اٹ نہیں کریں گے اب اسی میں اٹ کریں ہافٹی اسپون نمک ون ٹی اسپون سے تھوڑا کم لال مچ پوڑا ٹیسٹ کے ساب سے ہافٹی اسپون ادلسن پیسٹ ہافٹی اسپون چلی فلیکس ہافٹی اسپون دھنیا پوڑا ٹو ٹی بل سپون میدہ ٹو ٹی بل سپون کورن فلور تھوڑا سا ہرا دنیا اب اچھی طرح سے مکس کریں اس میں پانی ایڈ مت کریں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے پانی بلکل ایڈ نہیں ہوا ہے اب اسے فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں لچھے پکڑوں کو ڈی فرائی کرنا ہے اب کڑے میں تیل اٹ کریں تیل جب اچھی طرح سے گرم ہونے کے بعد گیاس کو میڈیم فلیم پر رکھیں پکوڑے فرائی کرنا سٹارٹ کریں ایک سیٹ فرائی ہوگے اب اسے فلیپ کر کے دوسرے سیٹ بھی فرائی کریں پکوڑے فرائی ہو گئے اب اسے پلیٹ بھی نکال لیں گے تو تیارے آلو کے لچھے پکوڑے آپ اسے ہری چٹنی یا ٹومائٹو ساوس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں دیکھئے کتنے کرسپی اور تیسٹی ہوئے آلو کے لچھے پکوڑے میرے ویڈیو کو اب ان تک ضرور دیکھئے امید آپ کو میرے سیپی ضرور پسند آئے گی کمنٹ باکس میں لکھے بتائے گا کہ میرے سیپی آپ کو کیسے لگی میرے ویڈیو کو لائک کریے زیادہ زیادہ شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ